بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اللہ پنجاب محتمہ مریعہ نواشی صاحبہ کو جاتا ہے جن کی پالیسیوں کی وجہ سے جن کے حکامات کی روشنی میں پنجاب بارکی ازراع میں سفائی سترائی کے والے سے برپور کردار ادا کیا گیا میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں نظر آیا شہریوں کی طرح سے کسی بھی قسم کی کچھ قید یاد نظر نہیں آئی ہاتھ طرف سفائی سترائی تھی اور کہیں بھی گندگیر دیر پڑے نظر نہیں آئے نہیں تہلہا کہ جب بھی اید وزیرہ پنجاب مریعہ نواشی صاحبہ نے ایک مسیحہ کا کردار دا کیا تو میں نے بھی گلستان نیوز کے پریفارم سے آج ایک سروے کا انکات کیا ہے تو میرے ساتھ ایک بڑی پیاری قصور کی شخصیت میرے ساتھ مجود ہے جو نمیشہ بڑے پیارے الفاظ ہمارے گلستان نیوز پر آ کر بھی آپ نے ان کے الفاظ سنے بھی ہیں تو آپ کافی لائک کرتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کامران بھائی سے تو وہ اس والے سے کیا کہیں گے مریعہ نواشی صاحبہ کی پالیسیوں کے والے سے عزد ورزا کے دنوں میں جو صفائی صدائی کے والے سے اقدام بات کیے گیا اسلام میں بھی جان بتائیے گا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ پیز افکار ماشاء الحمدللہ آپ بہت سے مسائل کو جو زلہ قصور کے ہیں آپ اجاگر کر رہے ہیں تو یہ جو اب صفائی کے حوالے سے آپ نے یہ گفتگی ہے تو میرے ہیں پنتالیس سالہ زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زلہ قصور سٹی کے اندر کوئی اتنی گندگی نہیں ہے اور بہت اچھی ہے میں یہ ٹی ایم ای کا عملہ نظر آیا اور بہت برپور انرجی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا تو یہ سٹی کے اندر ہم نے ماشاء اللہ ایک ب جگہ پہ کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں دیکھا تو میں گورنمنٹ آف پنجاب اور اپنا جن کی قیادت میہ ممشہ باشف کر رہے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور جتنے بھی جو ورکر ہیں سینٹری ورکر ہیں یا جو ٹی ایم ایک افسران ہیں جن جن لوگوں نے اس کے اس میں کار خیر میں حصہ ڈالا ان سب کو ہم اپلیشیڈ کرتے ہیں یہ اس وقت ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو ان کا مشکیہ دا کریں الحمدللہ ہم جب بھی نماز پر نہیں گئے یا جہاں بھی گئے ہم میں کوئی بدبو یا گندگی نظر نہیں آئی الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار مریم نواز نے پنجاب کو سب سے پہلے اور سب سے آگے صفائی میں کر دیا ہے بجن آبت آئیے گا کہ جو وزیدہ پنجاب موطمہ مریم نوازشی صاحبہ کی پلیسیو کی وجہ سے صفائی سترائی انتبہ پنجاب میں ایک طریحی کام جا جو نظر آیا ہے کہ ایدر الزا کے یعنی میں آپ اس سوال سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے پاس آئے اس دفعہ جو صفائی سترائی کا کام تھا یہ تمام احباب جو ہیں جائے کسی پارٹی کے بھی ہو انہوں نے اس سے بعد کو اپلیشیٹ کیا ہے اور صفائی کے لحاظ سے کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ورک ہوا ہے اور کہیں بھی ہمیں وہ جو بدبو آتی تھی اید کے جانے کے بعد ہفتہ ہفتہ دادس دن وہ بلکل جیسے بھی ہم لوگ پھینکتے تھے جو چیزیں تو بروقت ہی انہوں نے رکشے لگوائے ہوئے تھے وہ اسی وقت اٹھا کے لے جاتے تھے بلکل بھی شہر میں کسی قسم کی کوئی ایسا محول نہیں پیدا انہوں نے دیا اور بہت ہارڈ ورکنگ کام کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو اور خاکروپ کو بھی جنہوں نے ان کے ان عمل پر لبیک کہا اور بہت اچھا کام کیا میں اس پہ بہت خوش ہوں اور ایسے ہی پنجاب صاحب سے اترا ہونا چاہیے اور مریم بی بی نے جو ہے ایک عورت ہونے کے ناتے وزیر اللہ کا جو سیٹ سمالی ہے وہ ہر کام میں بہت اچھا کام کر رہی ہے میں اس حوالے سے اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایسے ہی کام ہونا چاہیے تمام صبح بھی ہونا چاہیے نہ صرف پنجاب میں پورے پاکستان میں ایسے صفائی ہونے چاہیے اور آپ کا شکریہ میرے پاس آئے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب دیوزیر اللہ مریم نوائی نے پنجاب دے ویچیر کی صفائی دے والے نا بہت زبردست کام کیتا ہے تے جیرے آدی آدھے لاکے جی ڈی سیو اور ایم پی اے ایم این ای نیوی انہ دی نگرانی دے ویچے صفائی دا قصور دے ویچے بہترین کیونکہ نعیم صدر خود جا دے لاکے آجے ایکشن لیا ہے انہیں پچھے آجے سرکاری ملازمہ نو نال لیا ہے جا دے لاکے انہوں چیک کیتا ہے کتے بھی وزٹ کیتا ہے انہ نظر آئی ہے کتے بھی جانور دی اوجری کوئی بھی گندگی دی چیز جو نے فورم اٹھائی ہے اندھے دے عمل کیتا ہے تے ڈی سیو کسور دا نائم صفدد دا بھی بے حد مشکور ہے اور وزیر اللہ پنجاب دا بھی بے حد مشکور ہے اور نا دی کاوشانہ ایر کی زبردستی در جو آتے کام ہوئے از حاف صفائی دا بہتر کام ہوئے مرجم صاحبہ آپ نے پنجاب میں اتنی اچھی سوائی کروائی ہے بہت اچھا کیا ہے ورنہ کسور میں بھی آکا دیکھیں آپ چکی پیاری ڈال الکال نمبر ساتھ اور نو میں جو آل ہوتا ہے وہاں کا جینہ رام ہوا ہے شام چھے بجے کے بعد جہاں پانی کا دریا چالتا ہے آپ جہاں اے سی ڈی سی ایم این اے ایم پی آگے کوئی ایکسن نہیں لنڈا اپنی مدد آپ کے جائے لوگ جائے نا ایچھے کر دے کام خود کسور آئے ہیں آکے دیکھیں ہر کال نمبر ساتھ اور نو میں چکی پیاری ڈال میں پاکسان دی تریحویت جدو دیدی ہم نے خوش سنبھالا ہے گندگی دیکھی کسور شہر میں لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں ہم نے اتنی صفائی دیکھی ہے عیدالہ زہا پر آٹھ آٹھ دن گندگی رہتی ہے لیکن ہم مریم نواز کے شکر گزارہ ہیں جنہوں نے ایکشن لیا جس کی بدولت ایم پی اے ایم اے ڈی سیو نے بھی ایکشن لیا اور ہمارے شہر کو صاف سترا نور جہان کا شہر تھا میرا سونا شہر قصور انہوں نے حقیقت میں شہر کو سونا شہر قصور بنا دیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ میرے کہتے ہیں اندھا بھی ہمارے کام ایسے ہوتے رہے ہیں جی میرے ساتھ لیا صاحب کھڑے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی یہ واقعی طریق میں پہلی دفعہ وزیر اللہ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحب کا شکر گزارہ ہیں کہ انہوں نے جدو جدو کوشش کر کے پورے پنجاب کا بھرپور جو صفائی کا نتظام کیا قصور شہر میں ایم این اے ایم پیو ڈی سیو صاحب اور ٹی ای ایموں کے ہم شکر گزار ہیں کہ بڑی عید کے موقع پر کئی دن لوگوں کے گھروں میں نیندے رامے ہو تو ہی بدبوس ہے تو اس دفعہ تو بہت جلد جلد قبر کیا انہوں نے ہر چیز کو بڑی جدو جہد کے ساتھ انہوں نے شہر برکی صفائی کی کہیں بھی بڑی عید کے لاشوں کی کوئی بھی نظر نہیں آ رہی دو تین دن تین دن عید کے تین دن ہی نظر نہیں آئی تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اہندہ بھی ایسا لائے عمل ہونا چاہیے کہ لوگ گندگی اور بماریوں سے بچے شکریہ صفہ ہم وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے عید الحضرہ کے موقع پر صفائی کے بہت اچھے انتظامات کی ہے پورے پنجاب میں اور اس کے علاوہ ہمارے قصور میں بھی جو ہمارے ایم پی ایم این نے ہیں اجی نعیم صفدر انساری صاحب ہیں وہ ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں اور اس کے علاوہ جو ایم این نے ہمارے وہ کہ ساز وسیم صاحب انہوں نے علاقے میں جا کے وزر کر کے صفائی کا جو انتظام ہے بہت اچھے طریقے سے اپنا کام جو ہے سر انجام دیا ہے ہم ان کو اپری شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی سی قصور ہے انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے اقدامات کیے ہیں ہم پھر ایک دفعہ ان کو اپری شیئر کرتے ہیں جی دیکھا ناظرین آپ نے جانا کہ شہریوں نے جس طرح ایدالعزا کے دنوں میں وزیرہ پنجاب مریم نواشی صحبہ اور ڈپٹی کچھ اکسور محمد اشد بٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن سبائی ساملی حاجی نیم صفدر انساری نے جس طرح سبائی سترائی کے والے سے بھرپور کردار ادا کیا علاشے جو کئی کئی دن پڑی رہتی تھی گندگی پڑی رہتی تھی بدبور رہتی تھی لیکن پنجاب کی تریح میں ایسا پہلی دفع ہوا کہ وزیرہ پنجاب مریم نواشی صحبہ کی قیادت میں اور ان کی بھرپور شاندار پلیسیوں کی وجہ سے زبرد پلیسیوں کی وجہ سے تمام ازلاع میں سوائی سترائی کے والے سے بھرپور اقدامات ہوئے اور خاص کر کسور میں جس طرح ڈپٹی کچھ اکسور اور حاجی نیم صفدر انساری پاکستان مسلم لیگ نون کے امپی اے نے سوائی سترائی کے والے سے اپنا رول ادا کیا وہ بھی قابلی تحسین ہے شہریوں نے بھی خراج تحسین پیچ کیا مہتمہ مریم نواشی صحبہ کو اور اللہ کرے کہ وزیرہ پنجاب مہتمہ مریم نواشی صحبہ اسی طرح پنجاب کو پاکستان کا مسائلس ہوا بنانے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کرے گی اور جس طرح وہ ہیلتھ کے حوالے سے تمیور ترقی کاموں کے حوالے سے کام کر رہی ہے جو ان کے اندر جذبہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے عوام کی خدمت کرنے کا انہیں وراثت میں بھی عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ملا اپنے والد مہتمہ مریم نواشی صاحب اور اپنے چچا وزیرہ مریم نواشی صاحب کی قیادت میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکستان کو ترقیب خوشحالی کی راہ پر کامزن کرے اور وزیرہ مہتمہ مریم نواشی صحبہ پنجاب کی تمیور ترقی کے لیے برپور رول ادا کرے اللہ حافظ